آئی ایم ایف کا وفت بیل آؤٹ پیکج پر کارکردگی کا جائزہ لینے پاکستان پہنچ گیا پاکستان کرزے کی تیسری قسط میں کتنی رقم ملے گی مزید تفصیلات جانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا وفت گیارہ روز کے لیے گزشتہ سال جولائی میں بیل آؤٹ پیکج کے تحت دیے جانے والے چھے ارب ڈالر پر کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان پہنچ گیا رپورٹ کے مطابق نظر سانی کے بعد اس بات کا اندازہ لگایا جائے گا کہ حکومت کو مارچ میں مارکیٹ میں اعتماد اور ذر مبادلہ کے ذخائر برانے کے لیے پینتالیس کروڑ ڈالرز دینا چاہیے یا نہیں پاکستان نے جولائی سے اب تک ایک ارب چوالیس کروڑ ڈالر حاصل کیے جس میں نینانوے کروڑ دس لاکھ ڈالر جولائی میں اور پینتالیس کروڑ بیس لاکھ دسمبر کے مہینے میں حاصل کیے تھے کل چھے ارب ڈالر میں سے پاکستان کو دوہزار تئیس تک ایک ارب پینسٹھ کروڑ ڈالر ملنے ہیں جبکہ چار ارب پینسٹھ کروڑ ڈالر آئی ایم ایف کو اسی عرصے میں واپس کرنا ہوں گے نظر سانی ایسے وقت میں ہو رہی ہے جب حکومت کو روہ مالی سال کے پہلے سات ماہ میں دو اشاریہ اناسی کھرب روپے میں سے تین سو پیچاسی ارب کے ریونیو شارٹ فال کا سامنا ہے وفاقی بجٹ دوہزار انیس بیس کے تحت حکومت نے وفاقی بورڈ آف ریونیو کے لیے سالانہ ٹیکس اکٹھا کرنے کا حدف پچپن کھرب تین ارب روپے مقرر کیا تھا یہ سالانہ حدف ریونیو میں تین تالیس فیصد تک نمو کے حساب سے تیہ کیا گیا تھا جبکہ درحقیقت مالی سال کے پہلے سات ماہ میں ریونیو حدف سولہ اشاریہ آٹھ فیصد رہا جو حکومت کے دعوے کے مطابق چودہ فیصد سے زائد مہنگائی اور تین فیصد معاشی نمو کے سبب تھا آئی ایم ایف کا وف پاکستان میں آئندہ ہفتے تک قیام کے دوران کابینہ رکین بشمول ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ حماد ازہر، عمر ایوب خان، اسد عمر اور محمد میاں سومرو کے علاوہ سٹیٹ بینک آف پاکستان اور معاشی وزارتوں کے آلہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے ان ملاقاتوں کی بحث میں گردشی کرزوں میں کمی، ریونیو اکٹھا کرنے، نجکاری پروگرام اور تیگر سٹرکچرل اصلاحات کے حوالے سے چیلنجز اور کارکردگی پر توجہ دی جائے گی حکومت کے لیے اس وقت سب سے اہم چیلنج معاشیت کو ریونیو جمع کرنے کے عمل کو اضافی قدمات کے ذریعے تیز کرنا ہے کیونکہ ایف بی آر کے حکام نے پہلے ہی اضافی ٹیکسز کے نفاظ کے مخالفت کی ہے توقع کی جا رہی ہے کہ دونوں افریقین اس بات پر تبادلائے خیال کریں گے کہ ترقی کو کام کیے وغیر مالی استحکام کو کیسے یقینی بنایا جائے توقع کی جا رہی ہے کہ جون دوہزار بیس میں پیش ہونے والے آئندہ سال کے بجٹ کی تجاویز پر بھی تبادلائے خیال کریں گے آئی ایم ایف کی ٹیم ایف بی آر حکام کے ساتھ اگلے مالی سال دوہزار بیس اکیس کے وفاقی بجٹ کے حوالے سے اقدامات اور ڈیوٹی اور ٹیکسوں میں چھوٹ ختم کرنے سے متعلق سفارشات کا بھی جائزہ لے گی اور اگلے بجٹ میں اڑائی سے تین سو ارب روپے مالیت کی ڈیوٹی ٹیکسوں میں چھوٹ اور آیت ختم کی جانے کے امکانات ہیں رمہ مالی سال کی پہلی شش ماہی میں آنے والے ریوینو شارٹ فال کو پورا کرنے کے لیے اور بجٹ خسارے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی سمیت اضافی ریوینو کے لیے مزید اقدامات کے بارے میں آپشنز پر خور کیا جائے گا آئی ایم ایف نے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو سے روہ مالی سال کے دوسری سہمائی کا ڈیٹا پہلے سے ہی حاصل کیا ہوا ہے بین القومی مالیتی فنڈ کے ساتھ تیہ کردہ کارکردگی کے میار کے تحت دسمبر 2019 تک کی ٹیکس وصولیوں کا حدف حاصل کرنے میں ناکامی اور بجٹ خسارے سمیت دیگر اہداف کی حصول میں ناکامی کے باعث مذاکرات میں مشکلات کا سامنا ہوگا تہم آئی ایم ایف کی ٹیم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ اپنی رائے کے اظہار کمنٹ میں لازمی کریں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو پر فقط آپ تک پہنچتی رہے